موسیقی وزیعظم احمد دعوذرلو کے صدر اردوان کے ساتھ آئینی ترمیم کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ اپنے عہدے سے مصطفی ہونے پر مجبور ہو گئے اور ان کی جگہ بن علی جیدن ملک کے نئے وزیعظم مطلب ہوئے سول اپریل دوہزار سترہ میں کروائے جانے والے ریفرینڈم کے نتیجے میں آئینی ترمیم کے حق میں اکامن فیصد ووٹ آئے اور یوں ملک میں صدارتی نظام اپنانے کی راہ ہمار ہو گئے چوبیس جون دوہزار اٹھارہ کو ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمنی انتخابات ایک ساتھ کروائے گئے اور صدر اردوان نے پہلے ہی راونڈ میں باون فیصد ووٹ حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کر لی ترکیہ میں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس تک اقتصادی برہانی ملک کو بری طرح متاثر کیا اس اقتصادی برہانی کے دوران ترکیہ میں چودہ مئی دوہزار تئیس کو صدارتی اور پارلیمنی انتخابات ایک ساتھ کروائے گئے پہلے ملک میں کوئی بھی صدارتی امید بار پچاس فیصد ووٹ حاصل کرنے کی شرط پوری نہ کر سکا اور دوسرے ملک میں صدر اردوان باون اشاریہ اٹھارہ فیصد ووٹ حاصل کرتے ہوئے آئندہ پانچ سالوں کے لیے ایک بار پھر ملک کے صدر منتخب ہو گئے جی ہاں ناظرین انصاب موضوعات پر آج کے اس پروگرام میں روشنی ڈالی جائے گی ناظرین ٹی آر اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انکرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے ناظرین ترکیہ صدر اردوان سے متعلق تازہ تری معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹی آر اردو کو سبکرائب کیجئے اور ہاں آپ نے اپنے کمرنز میں ہمیں صدر اردوان کی زنگی سے متعلق اس سے صرف پروگرام کے بارے میں ضرور آگاہ کرنا ہے اور ہمیں بتائیے گا کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں یہ پروگرام ناظرین گشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو پندر ڈالائی دوہزہ سولہ کی نکام فوجی بغاوت کی لمحہ بہ لمحہ روادہ سنائی تھی اس نکام فوجی بغاوت کے بعد ترکیہ میں فوج کا سیاست میں دخل اندازی کا سسرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ گیا اس سسرے میں ملک میں آنی ترامیم بھی کروائی گئی دوہزہ سترہ میں ترکیہ میں صدارتی نظام مطارق کروانے کے لیے آنی ترامیم بھی ریفرینڈم کروایا گیا اگرچہ ترکیہ میں صدارتی نظام اپنانے اور اس سے متعلق آنی ترامیم کی تجویز کو جسٹس اینڈ ڈیویلمنٹ پارٹی یعنی آگ پارٹی نے دوہزار گیارہ کے عام انتخابات کے فوراں بد پیش کیا تھا لیکن پارٹیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں پر مشتمی آئینی کمیشن کی اتفاقی رائے پر نہ ہونے کی وجہ سے اس سے واپس لے لیا گیا تھا دوہزار چودہ کے صدارتی انتخابات میں اردوان کے صدر ملتق ہونے کے بعد صدارتی نظام اپنانے کے بیس انواسے نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا جون دوہزار پندرہ کے عام انتخابات جس میں کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی نومبر دوہزار پندرہ میں ایک بار پھر انتخابات کروائے گئے میئی دوہزار سولہ میں وزیعظم احمد دعو دولو اور صدر رجب طریف اردوان کے درمین آنی ترمیم کی وجہ سے اخلافات پیدا ہو گئے جس پہ وزیعظم احمد دعو دولو اپنے عہدے سے مصطافی ہونے پر مجبور ہو گئے اور ان کی جگہ بن علی جنڈرم ان کے نئے وزیعظم منتق ہوئے اور ان کے دور میں آنی ترمیم پر کھل کر بحث بھی کی گئی حکومت نے اکتوبر دوہزار سولہ میں آنی ترمیم پر پارلیمنٹ میں غور شروع کر دیا آنی ترمیم پیکچ جو دوہزار سترہ کے آغاز میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا پارلیمنٹ نظام سے صدرت نظام کی طرح منتقری کا تصور پیش کیا گیا تھا ترکیہ کی قومی سملی میں 349 ووٹوں کے ساتھ منظور بھی کر لیا گیا تاہم 550 نشستوں والی پارلیمنٹ میں ریفرنڈم کے بغیر منظوری کے لیے 366 ووٹوں کی ضرورت تھی لیکن یہ اکثریت حاصل نہ کی جا سکی اور اس پیکچ کو بھی ریفرنڈم کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا سولہ پرید دوہزار سترہ کا ریفرنڈم پارلیمنٹ سے 360 ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے سولہ پرید دوہزار سترہ کو آئینی پیکچ کو عوامی ریفرنڈم کے لیے پیش کیا گیا اس ریفرنڈم میں آگ پارٹیوں اور ایم ایٹھ پی نے ریفرنڈم کے حق میں ریپرپرینٹ پارٹی نے اس کے خلاف مہم چلائی تھی ریفرنڈم کے نزجے میں آئینی ترمیم کے حق میں 51 فیصد ووٹ آئے اور یو ملک میں صدارتی نظام اپنانے کی راہ ہمار ہو گئے ایردوان پھر سے جسٹس اینڈویلمنٹ پارٹی کے چیر میں منتخب آئینی ترمیم کے مطابق صدارتی نظام سے متعلق شرکوں پر 2019 کے انتخابات میں نافذ العمل ہونا تھا لیکن ریفرنڈم کے فوراں بعد صدر ایردوان کے لیے اپنی پارٹی کا نیسرے سے چیر میں منتخب ہونے کی راہ بھی ہمار ہو گئی اور صدر ایردوان 21 مئی کو جسٹس اینڈویلمنٹ پارٹی کے غیرمولی کنونشن میں 1414 مندبین کے ووٹ حاصل کرتے ہوئے ایک بار پھر آگ پارٹی کے چیر میں منتخب ہو گئے 2018 میں ترکیہ کے صدارتی اور پارلیمنٹ انتخابات 24 جون 2018 کو ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمنٹ انتخابات ایک ساتھ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ملک میں وزیعظم کا عوضہ ختم کر دیا گیا تھا لیکن مکننہ یعنی پارلیمنٹ موجود تھی اور پارلیمنٹ کے انتخابات ایک ہی روز کروائے گئے یہ انتخابات عام حالات میں 3 نومبر 2019 کو ہونے تھے لیکن قبر از وقت انتخابات کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ان انتخابات میں صدر ایردوان کے علاوہ مہرم ہنجے، صلاحتین دیمیتاش، میرال آکشنر، تھیملکارا مولا اولو اور دو پرنچک نے حصہ لیا ایردوان نے صدارتی انتخابات کے پہلے ہی رون میں نوٹنگ کی کل یقصیت حاصل کرتے ہوئے الیکشن جیت لیا ترکی میں اقتصادی برہان ترکی میں 2018 سے 2023 اقتصادی برہان نے ترکیہ کو بری طرح متاثر کیا افرات زر کی شرح میں ان سالوں کے دران میں سلسل اضافہ ہوتا رہا اور ترک لیرہ کی قدر و قیمت میں مسلسل کمی دیکھی گئی ملک میں مہنگائی ناقابل یقین حد تک بڑھتی رہی اور ملک کرزوں میں دبتا رہا اور اقتصادی برہان گہرہ ہوتا رہا 2022 تک جہویہ ترکیہ کی تاریخ میں پہلی بار عوام کا سودی کرز اصل کرز سے بھی زیادہ ہو گیا 2023 کے صدارتی اور پارلیمنی انتخابات ان منفی حالات کے باوجود ترکیہ میں 14 مئی 2023 کو صدارتی اور پارلیمنی انتخابات ایک ساتھ کروانے کا فیصلہ کیا گیا 10 مارٹ 2023 کو صدر رجب تی پیردون کے دسکر شدہ حکم نامے کے ساتھ انتخابات کے لیے پہلے مہرلے کو 14 مئی اور دوسرے مہرلے کو 28 مئی کو کروانے کا اعلان کیا گیا 2023 کے انتخابات میں جمہور اتحاد یعنی پیپلز الائنس ملت اتحاد یعنی نیشنل الائنس لیبر اینڈ ریفرنڈم الائنس اتا اتحاد سوشلسٹ یونین آف فورسز اور منگر پارٹی نے حصہ لیا جمہور اتحاد یعنی پیپلز الائنس کچھ یون تھا جمہور اتحاد یعنی پیپلز الائنس میں جسٹس انڈ ڈیویلپرن پارٹی نیشنلسٹ مومن پارٹی یعنی ایم ایچ پی عظیم اتحاد پارٹی یعنی بی بی پی رفاہ پارٹی ہدا پارٹی اور وطن پارٹی شامل تھے اور اس اتحاد کے صدارتی امیدوار صدر رجب تی پیردون تھے ملت اتحاد یعنی نیشنل الائنس ملت اتحاد میں ریپبلکن کیپلز پارٹی یعنی سی ایچ پی یعنی جہ پی گوڈ پارٹی یعنی ای پارٹی سادت پارٹی فیوچر پارٹی ڈیموکریسی اینڈ پروگریس پارٹی یعنی دوا پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ڈی پی پارٹی شامل تھی اس کے صدارتی امیدوار کمار کرشدار اولو تھے ان بڑے اتحاد کے علاوہ لیبر اینڈ فریڈم الائنس اتحاد سوشلسٹ یونین آف فورسز اور ممکر پارٹی نے بھی اپنے اپنے صدارتی امیدوار کھڑے کیے تھے چودہ مئی دو ہزارت تیس کو صدارتی انتخابات کے پہلے رونڈ میں کوئی بھی امیدوار پچاس فیصد سے ایک زاہد ووٹ حاصل نہ کر سکا چودہ مئی کے انتخابات کا نتجہ کچھ یوں رہا رجب طیب ایردوان شریعہ سترہ فیصد ووٹ اور اس طرح کوئی بھی صدارتی امیدوار پچاس فیصد سے ایک زاہد ووٹ حاصل کرنے کی شرط پوری نہ کر سکا جس پر اٹھائیس مئی دو ہزار تیس کو صدارتی انتخابات کا دوسرا محلہ منقل ہوا اٹھائیس مئی دو ہزار تیس کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے دوسرے محلے میں پہلے اور دوسرے نمبر آنے والے دو صدارتی امیدواروں کے درمیان ہی مقابلہ منقل ہونا تھا اٹھائیس مئی دو ہزار تیس کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے دوسرے محلے کے نتائج کچھ جمہور رہے ہیں جمہور اتحاد کے صدارتی امیدوار رجب طیب ایردوان باون اشاریہ اٹھارہ فیصد ووٹ ملت اتحاد کے صدارتی امیدوار کمارک کرشتر اولو سنتاری اشاریہ با سی فیصد ووٹ اس طرح رجب طیب ایردوان آئندہ پانچ سالوں کے لیے ملک کے صدر منتخف ہو گئے اب ملک میں اکتیس مارک دو ہزار چوبیس کو بلجیتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ان انتخابات سے پتہ چا جائے گا کہ صدر رجب طیب ایردوان کس حد تک اپنی مقبولیت جائی رکھے ہوئے ہیں میری ذاتی رائے کے مطابق یہ انتخابات صدر ایردوان کی زنگی کے سب سے آسان بلجیتی انتخابات ہوں گے اور اس بار وہ استنبول سے بھی اپنا میر منتخ کروانے میں کامیاب رہیں گے ناظرین صدر ایردوان کی کامیاب زنگی سے متعلق یہ ہمارا آخری پروگرام تھا امید ہے آپ سب کو اس سنوے پروگرام کے توسط سے صدر رجب طیب ایردوان کی زنگی کے تمام پہلوں کو قریب سے جاننے کا موقع ملا ہوگا اب ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لئے ترکیہ اور صدر رجب طیب ایردوان سے مطلق معلومات فراہم کرنے کا سسرا جائی رکھیں شکریہ اب اپنے میزمان ڈاکٹر فرقان حمید کو آئندہ پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ